آج یہ بلا عام ہے کہ لوگ فوٹو کھچوا رہے ہیں جو شخص اللہ کی تخلیق کی مثل بنائے کل قیامت میں اس کا چھٹکارہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک وہ اس میں جان نہ ڈالے اور اس پر اسے قدرت نہ ہوگی ایک حدیث طیبہ میں ہے کہ فوٹو کھچوانے والے سے کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈال اور وہ نہ ڈال سکے گا اور اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک وہ شرط پوری نہ کرے اور وہ پوری نہیں کر سکتا اس سے علاوہ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا تصویر کھینچنا کھچوانا رکھنا دکھانا دیکھنا یہ سب حرام ہے حرام ہے بد انجام ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا ارض کیا ضرور یا رسول اللہ پیارے آقا نے فرمایا ایک وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا ماذا اللہ کتنا بڑا عذاب اور گناہ ہے یہ فرمایا دوسرا وہ شخص جسے کسی نبی نے قتل کیا پھر ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص جو تصویر والا ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ شیطان کے اغبا پر تھوڑی دیر کی فرحت کے لیے اور بعض نادانوں کا جواب ہوتا ہے ہمیں لوگ کیسے پہچانیں گے پہلی بات تو یہ بتائیے پہچان کرا کے آپ کیا کریں گے دوسری بات یہ بتائیے کہ پہچانیں دو قسم کی ہیں ایک خراب بری پہچان اور ایک اچھی پہچان ایک تعارف بھلا ایک برا اچھا تعارف سبحان اللہ صالحین کا تعارف ہے نیکوکاروں کا تعارف ہے حضرت ابو بکر شدید کا تعارف ہے حضرت فاروق عاظم کا تعارف ہے حضرت عثمان زنورین کا تعارف ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اچھا تعارف حضور غوث عاظم کا تعارف ہے حضور خواجہ غریب نواز کا تعارف ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا تعارف ہے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا تعریف ہے حضرت امام عاظم کا تعریف ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا تعریف ہے امام مالک کا تعریف ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعریف ہے اور تمہارے اہل سنت کے امام امام احمد رضا کا تعریف ہے یہ اچھے تعریف ہیں بتاؤ کیا انہوں نے تصویریں کھچوائیں بولو بھائی نہیں اور بنا تصویر کے جس مومن کے گھر میں پوچھو کہ بتاؤ تم غوث پاک کو جانتے ہو وہ جانتا ہے یہ اچھا تعریف اور ایک ہے برا تعریف ہم کہتے ہیں اگر پہچان کرانی ہے تو اچھا تعریف کراؤ اچھی پہچان کراؤ بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو شیطان سے واقف نہ ہو بولو بھائی بولو ہانا تو بولو شیطان سے سر مسلمان واقف ہیں تو اس کا بھی تعریف ہے اچھا ابو جہل کو جانتے ہیں آپ ابو لہب کو جانتے ہیں آپ یہ برے تعریف ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر تعریف کا شوق ہی ہو گیا ہے تو اپنا اچھا تعریف کراؤ اچھی پہچان کراؤ تاکہ تمہیں اس صالحین میں سے سمجھا جائے علماء ربانین میں سمجھا جائے اپنی شیطانی تہچان نہ کراؤ اپنی بری پہچان نہ کراؤ اپنا برا تعریف نہ کراؤ تاکہ تمہیں حضب الشیاطین میں سے نہ سمجھا جائے تمہیں برے لوگوں میں سے نہ سمجھا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اب کچھ لوگ ایسے بھی میدان عمل میں آگئے ہیں جو دینی کاموں کے لیے فوٹو کھچوا رہے ہیں ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ بغر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ اور رسول کا ایک پیغام ہے ہمیشہ قائم رہے گا قیامت تک قائم رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے اب کچھ ایسے پوسٹر بھی آ رہے ہیں جس میں اپنا مو چمکانے کے لیے کچھ لوگ دینی پروگرام رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ فوٹو پروگرام کرتے ہیں اس میں موبیت بنتی ہے ویڈیو بنتی ہے فوٹو کھچے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے آپ ہرگز ہرگز ایسے لوگوں سے قریب نہ ہوں بلکہ بچیں اور ان سے معلوم کریں شرائع متحرہ میں تو فوٹو کھچوانا حرام ہے اور فوٹو کھچوانے والا فاسق مولن ہے اور اس کی تعظیم شریعت میں جرم ہے بتاؤ یہ تم کیا کام کرنے چلے ہو اللہ تعالیٰ عزوجل جب آپ ایسی سنتوں کو جلائیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجرمیت شہید کہو سبحان اللہ جو میری مردہ سنت کو ایسے وقت جلائے جب لوگ فساد پھیلا رہے ہوں تو اس سنت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے سو شہیدوں کا سواب دے شہید اچھا ہے لیکن نالی میں بہتا ہو تو چاٹنا منع ہے غلادت ملی ہو تو حرام ہے جب آپ ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کریں گے دور رہیں گے تو انہیں ہوش آئے گا کہ ہم اپنے اصلاف کے طریقے سے ہٹ گئے فلمی دنیا والوں کا طریقہ اپنا لیا بس اس سلسلے میں اتنا عرض کرنا کافی ہے اب آپ کو ایسے جلسوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جلسہ دین کا جلسہ ہے یا شیطان کو راضی کرنے کا جلسہ اس کے بعد ارادہ کریں میرا کام بتانا ہے اللہ رب العزت آپ کو قبول حق کی توفیق اطاف کریں